نموشکار میں ہوں آپ کے ساتھ ناوید ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو چاند کا دیدار ہونے کے بعد بھارت میں رمجان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور روزے دار روجہ رکھ رہے ہیں رمجان کا چاند نظر آتے ہی تراوی کی نماز بھی شروع ہو جاتی ہے تراوی کی نماز پڑھے بنا رمجانہ دورہ رہتا ہے لیکن تراوی کیا ہوتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس میں کتنی رکعت ہوتی ہیں یعنی سب پر بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تراوی ایک خاص طرح کی نماز ہے جو کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے تراوی عربی بھاشا کا سبد ہے جس کا عرض ہوتا ہے آرام یا تہرنا بتا دیں کہ تراوی میں بیس رقعت ہوتی ہیں اور ہر دو دو رقعت کے بعد سلام پھیر جاتا ہے وہیں پروشوں کے لیے تراوی کی نماز میں تلاوت بھی کرنا ہوتا ہے اور تراوی کی نماز میں دعا بھی پڑھی جاتی ہے تراوی میں بیس رقعت نماز ہوتی ہے اور ہر دو رقعت کے بعد سلام پھیر جاتا ہے دس سلام میں بیس رقعت ہوتی ہے اور چار رقعت کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہیں دعا میں نمازی پریوار کی خوشیہ روزی روزگار میں برکت اور دیش اور دنیا کی سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے یوں تو قرآن میں نماز کو جنت کی کنجی کے سمان بتایا گیا ہے اور ہر مسلمان روزہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے جو کہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے کیونکہ اسلام میں اللہ اور ان کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر نماز واضب ہے اس لئے مرد اور عورت سبھی پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں ماہ رمضان میں ہر مسلمان کا تراوی پڑھنا آنیوارے مانا گیا ہے اس لئے تراوی کی نماز مرد اور عورت سبھی پر فرض ہے وہیں کچھ لوگوں کے مند میں سوال ہوتا ہے کہ کیا گھر پر تراوی نماز پڑھ سکتے ہیں بتا دیں کہ تراوی کی نماز گھر اور مسجد دونوں میں ہی پڑھی جا سکتی ہے عام طور پر مہلائیں گھر پر اور پروش مسجد میں تراوی کی نماز پڑھاتے ہیں کیونکہ اسلام دھر میں مہلائیں مسجد نہیں جاتی اس لئے مہلائیں گھر پر ہی تراوی کی نماز پڑھتی ہیں وہیں اگر پروش بیمار ہو ورد ہو یا کسی کارن مسجد جانے میں سمرت ہو تو وہ بھی تراوی کی نماز گھر پر پڑھ سکتا ہے بتا دیں کہ تراوی کی نماز پڑھنے میں لگ بگ دو گھنٹے کا سمع لگتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صاحب نے پہلی مرتبہ رمضان تراوی کی نماز آدھا کی تھی اس لیے تب سے تراوی کی نماز سنت ہو گئی ہے وہیں بیس رکعت تراوی کا نماز پڑھنا حدیثوں میں ثابت ہے فلال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے ہیں آج کی خبر کے ساتھ موسیقی